موسیقی السلام علیکم فرنڈز آپ کا بھائی پھر حاضر ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور آج میں پریویو کروں گا کراچی کنگز ورسز ملتان سلطان کے میچ کو جو کہ سیٹرڈے والے دن مارننگ کا میچ ہے یعنی کہ ڈے میچ ہے اور یہ ویڈیو آپ کے خیردوں جو پیش کی جا رہی ہے انورکس سولر انرجی کے تعاون سے انورکس روشن رہے پاکستان ہاں تو اس ویڈیو میں سب سے بہلے ٹائم کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈے میچ ہے تو ہو سکتا ہے موسٹ پروبیلی اس میں ٹاؤس کا اتنا فرق نہ پڑے کیونکہ ہم لوگ ڈے میچ میں ڈیو نہیں ہوتی بال سپن بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے بالر کو گرب بھی زیادہ مل رہی ہوتی ہے اگر آپ نے پچھلے میچز دیکھوں تو کافی سارے بالرز نے فل ٹاؤس بالز کی ہیں بلکہ اسلامباد والے میچ میں تو حسین طلیت کو کافی مشکل بھی ہو رہی تھی وہ بیمرز بھی مار رہا تھا اس ٹائم پہ کیونکہ وہ بال گیلی ہو رہی تھی اس میچ میں ٹاؤس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوگی کیونکہ یہ دن کا میچ ہے تو اس میں دونوں ٹائم پہ بالنگ کرانے والوں کو ایک ہی جیسا مطلب کہ وہ کنڈیشن ملے گی کراچی کنگز کی اسلامباد کے خلاف پہلی بیٹنگ کرنے کے بعد پچھلے میچ میں ایک چیز جو کلیر ہو گئی وہ یہ ہے کہ ان کا جو فورت سیمر ہے یعنی کہ جو فورت بالنگ آپشن ہے تین آل راؤنڈرز کے علاوہ وہ ویک ہے اس پہ آپ آمیر آمین کو کھلا رہے تھے انہوں نے میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ الیاس کو کھلانا چاہیے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ چینج کرتے ہیں یا یہ کوئٹا کی طرح جیسے انہوں نے شنواری کو یا ملتان سلطان جیسے سویل تنویر کو لگتار کھلاتے رہے ہیں یہ اسی سٹریٹیزی پہ جاتے ہیں لیکن اس ڈے میچ ہونے سے ملتان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ملتان کے پاس سپنر ہیں دو سپنر دو لیگ سپنر لازمی ان کے کھیلیں گے قادر اور شاہد آفریدی خوشدیل شاہ بھی سپن کر لیتا ہے اور ڈے میچز میں سپن ہوتی ہے بال کیونکہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ ڈیو بھی نہیں پڑی ہوتی ہے اور گرانڈ بلکل سوکھا ہوتا ہے تو اس میں ملتان کی بالنگ کو ایج حاصل ہوگا جو پچھلے میچز میں ملتان کو ایج حاصل نہیں تھا وہ پہلے بیٹنگ کریں یا پہلے بالنگ کریں ان کے بالرز کو ایج حاصل ہوگا اب بات کرتے ہیں سوڑا کراچی کینگز کی بیٹنگ کے اوپر پچھلے میچ میں ہم سب نے دیکھا کہ بابا رازم سٹرگل کر رہا تھا رن کراچی نے میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ بہت بنا لیا تھے ان کو یہ رن ڈیفینڈ کرنے چاہیے تھے کپتانی میں مسئلے ہوئے مسٹیکس ہوئیں جس کی وجہ سے وہ ڈیفینڈ نہیں کر پائے لیکن بابا رازم کو ایمپروف کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ہمارا ٹی ٹوئنٹی کا کیپٹن بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی پی ایسل کھیلتا ہے پاکستان کا کیپٹن ہے یہ ورلڈ کپ ایئر ہے آگے ہماری ایمپورٹن سیریز ہیں ٹی ٹوئنٹیز کی اور رزوان جس طرح کی فارم میں ہے تو بابا رازم کو اس کے لیول پر کم سے کم آکے کھیلنا پڑے گا اور مجھے امید یہی ہے کہ بابا رازم ایمپروف کرے گا چیزوں کو کراچی کنگز کی طرف سے میں ایک ہی چینج دیکھتا ہوں جو کہ آمیر یا امین کی جگہ محمد علیاس کو کھلانے والی بات ہے آپ تھوڑا دل بڑھا کرو باولنگ اپنی پوری کھلاو بیٹسمن ساتھ بہت ہیں آپ کے بعد ایکسپیرینس بیٹسمن ہے ان فارم بیٹسمن ہے آپ اس سے بھی کام چلا سکتے ہو اب تھوڑا سی بات کرتے ہیں ملتان کی ملتان کا جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ میچ ملتان کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ ڈے میچ ہے ان کے رسٹ سپنر دونوں کام میں آئیں گے اس میں خوشجل شاہ بھی باولنگ کر سکتا ہے خوشجل شاہ بھی کام آئے گا ان کو تو یہاں پر ملتان کو ایک ایج یہ تو حاصل ہے کیونکہ کراچی کے پاس سپنر ہے نہیں اور ملتان کے پاس دو کالیٹی لیگ سپنر کھیل رہے ہوں گے تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے کراچی کے لیے ایزی میچ ہوگا کیونکہ ملتان میچ پیچھے ہاری بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کراچی کے لیے یہ ایزی میچ ہو جائے گا لیکن بیٹنگ اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی چار نمبر پانچ نمبر کے بعد بیٹنگ کا کچھ بھروسہ نہیں ہے جیسے آپ سوہیب خوشجل اور آفلیزی پہ زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے سوہیب کا یہی ہے کہ وہ اگر چلتا ہے تو وہ بلکل میچ میننگ ایننگ کھیلتا ہے یا تو پھر وہ بلکل ہی فلوپ ہو جاتا ہے اور خوشجل کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے لاس میچ جس میں سوہیب نے رن بھی کیا آپ نے اس میں بھی دیکھا کہ خوشجل کو مسئلہ ہو رہا تھا کہ وہ اینڈ میں آکے پانچ چھے بولے وہ کھیل گیا لیکن وہ باؤنری نہیں لگا سکا جس طرح کی اس سے امید تھی اب اس میچ میں میرے جو پلیئر ٹو وچ آؤٹ فر ہوں گے کراچی کے لیے میں آلکہ لاس میچ میں شرجل نے ہنڈرڈ کیا ہے لیکن میں اس میں جو پلیئر ٹو وچ آؤٹ فر کراچی کی طرف سے ہے وہ میں محمد نبی کو کہوں گا کیونکہ سپنر اس میں فائر ادھر کام آئیں گے سپن ہوگی بال ڈے کا میچ ہے پلتان والے سپن کھلائیں گے سپنر کے ساتھ اٹیک کریں گے نبی سپن بالنگ اچھی کھیلتا بھی اور نبی سپن بالنگ اچھی کرتا بھی ہے اور بالنگ میں جو میرا کراچی کے لیے پلیئر ٹو وچ آؤٹ فر ہوگا وہ ہوگا عرشاد اقبال کیونکہ آپ نے دیکھا ہے وہ پیچھے ہارڈ لیند پر بالے کرتا ہے اور پاکستانی بیٹسمنوں کو ہارڈ لیند کھیلنا مشکل ہوتی ہے ملتان کے پاس ایسا ہے کہ ٹاپ سکس سیون میں زیادہ ترجعہ وہ پاکستانی بیٹسمن ہی ہیں ملتان کی طرف سے اگر آپ بات کریں پلیئر ٹو وچ آؤٹ فر تو میرے حساب سے پچھلے میچ میں جیسے جیمس ونس نے رن کی ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ اپنی فارم میں آگیا ہے اور وہ ہی رن کرے گا میرا بیٹنگ سائٹ کی طرف سے ان کے جیمس ونس ہوگا اور بالنگ سائٹ کی طرف سے میرا ہوگا عبدالقادر عثمان قادر ہوگا میرا جس کو آپ پلیئر ٹو وچ آؤٹ فر کہہ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ چار پلیئر ایسے ہوں گے جو کہ میچ میں تبدیلی لاسکیں گے اسی کے ساتھ یہ پریویو بھی ختم ہوا اپنی رائے سے مجھے آگا کرتے رہیں کمنٹس کرتے رہیں میری ویڈیو کو لائک شیئر کرتے رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ